ورک سپیشلائز پروفائل کو اچھی طرح سے اپٹمائز کر کے آپ کافی زیادہ پروجیکٹ وین کر سکتے ہیں اب ورک سپیشلائز پروفائل آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ سپیسیفکلی اس پروفائل کو یوز کرتے ہوئے کسی پروجیکٹ پر پیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جنرل جو پروفائل ہے اس کے اپٹمائزیشن اور سپیشلائز پروفائل کی اپٹمائزیشن کو دیکھیں گے یہی سیریز ہم نے سٹارٹ کیوئے اس سے پہلے ہم نے سپیسیفکلی جنرل پروفائل کے ٹائٹل اور کیٹیگریز کو ایکسپلور کیا تھا کہ کیسے آپ اپنے جنرل پروفائل کے ٹائٹل اور کیٹیگریز کو یوز کرتے ہوئے اپنے جوپ ویننگ سکور کو انکریز کر سکتے ہیں اور انویٹیشنز وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم ڈیٹیل سے سپیشلائز پروفائل کو ایکسپلور کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ میرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے ابھی آپ کو جس پیشلائز پروفائل دو نظر آرہے ہیں سرچ انجن اپٹمائزیشن کا اور ایک سی ایم ایس ڈیولپمنٹ کا اور آل ورک میں ہمارا جنرل پروفائل ہے وہ شو ہوتا ہے ہم پہلے جنرل پروفائل کو ایکسپلور کرتے ہیں یہاں سے آپ کا نام آپ کا بیجز آپ کا جی ایس سکور آپ کا ٹائٹل ایچ این ایور تینگ آپ کو یہاں سے شو ہوجاتا ہے جنرل آئیز پروفائل میں اور سپیشلائز پروفائل میں جو کومن چیزیں آپ کی رہتی ہیں وہ آپ کے پورٹفولیو سمہاو میچ کرتے ہیں آپ کے دونوں پروفائل میں ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایڈوکیشن آپ کے سیٹیفیکیشن تسٹیمونیلز آپ کے ریویوز وغیرہ وہ سیم ہی رہتے ہیں لیکن جو آپ کا پروفائل ٹائٹل ہوتا ہے آپ کے حاولی ریٹ یا آپ کا جو پروجیکٹ ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پروفائل اور ویو سپیسیفکلی ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہر ایک کے لیے سارے چیزیں ڈیفرنٹ رکھنی ہے سیم چیزیں نہیں رکھنی یعنی کافی زیادہ پروفائلز دیکھے جنہوں نے سیم ہی کوپی کانٹینٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے سب کے لیے الگ الگ سپیسیفک اس نیش سے چیزیں ایڈ کرنی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میرے سپیشل آئیز پروفائل نہیں جنرل آئیز پروفائل میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پروفائل اوورویو ایڈ کیا ہوا ہے ورڈ پریس سے ریلیٹڈ اور ایسیو سے ریلیٹڈ مکس کر کے ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ جنرل پروفائل میں جتنی بھی آپ سیرینسز دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کانٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ پروفائل اوورویو میں آپ فائف تاونزن آف ورڈز ایڈ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مانٹ ہے ورڈز کی تو جتنے کریکٹر کی سوری جتنے بھی leap ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی آپ یہاں سے view profile پہ یہاں پہ آ کے اس کو ایڈڈ کرbalance ghee آپ اپنا title چینج کرسکتے ہیں اس اور یہاں سے نہیں آپ یہاں سے آتے ہیں یہاں سے اگر آپ نے title edit کرنا ہے تو title پہ آپ click کرتے ہیں یہی سے اور یہاں سے اگر آپ نے profile overview کو edit کرنا ہے آپ اس میں click کرتے ہیں اور اسی ساب سے چیزیں add کرتے ہیں profile overview میں جو آپ کے first جو paragraph ہے یا first few lines ہے آپ وہ بہت زیادہ matter کرتے ہیں آپ نے اس پہ focus کرنا ہے یہ بھی آپ کے search terms use ہوتے ہیں اور upward ان کو بھی indicate کرتے ہیں تو آپ نے بھی وہی والے terms شروع میں add کرنے ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی profile top پہ آئے یا اگر آپ کو profile یا آپ سے services search کریں اس میں آئیں ابھی ہم آتے ہیں specialize profile میں تو specialize profile میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا title بالکل میں نے change رکھا ہوا ہے on page seo technical google analytics search consult each and everything میں نے seo سے related add کی ہے اس میں آپ کو wordpress سے related کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تو specific اس نیش سے related اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں specialize in search engine optimization اور یہ جو باقی content ہے وہ بھی میں نے mostly seo سے related ہی add کیا ہوا ہے wordpress کا اس میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے تو آپ نے specialize profile جو بھی add کرنی ہے اس specific niche سے related ہی add کرنی ہے اس کے پھر آپ کو hourly rate بھی different ملتا ہے اورال جو project یا اورال profile کی hiring rate ہے یا hourly rate ہے وہ different ہے اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو skills show اور seo کے جو services میں دے رہا ہوں industries کا جو experience ہے tools جو میں use کر سکتا ہوں اور other skills میں نے completely ہی change کی ہوئے تو kindly وہ بھی آپ اس میں change کر کے add کیجئے گا کیونکہ یہ جو سارے skills ہیں اس base پہ یا جو آپ کو میں نے previous video میں دکھایا تھا tools وغیرہ سے جو آپ اپنے project میں planned add کرتا ہے اگر آپ کے پاس add ہے تو آپ کو profile بھی show ہوگا اس کے بعد آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ کو ابھی میں CMS development کا جو wordpress کا ہے وہ میں add کرا دیتا ہوں کافی زیادہ freelancer یہی غلطی کرتے ہیں جب وہ اپنے wordpress سے related یا کسی بھی CMS سے related profile بناتے ہیں تو وہ web design کا یا web development کا category ہے یا specialized profile وہ select کرتے ہیں تو اگر آپ نے CMS wordpress اور shopify میں جنٹوں وغیرہ کی کرنی ہے add تو CMS development چوز کریں کیونکہ اگر آپ specialized profile کی category ہی چوز کریں گے غلط تو آپ کو project اسی دن سے آپ سے ملیں گے نہیں اور project آپ کے job feed میں بھی show نہیں ہوں گے تو یہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی narrow down کرے اور اسی حساب سے آپ اپنا specialized profile edit اور update اور delete کر سکتے ہیں same آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں each and everything آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ wordpress سے related ہے SEO سے related نہیں ہے میں نے specifically wordpress سے add کیا ہوا ہے یہاں سے آپ کو میں یہاں پہ باقی جو چیزیں CMS deliverable ہے databases ہے languages ہے plugin type ہے skills ہے each and everything جو یہاں پہ show ہو رہی ہے وہ wordpress سے related ہے تو میں نے specifically wordpress سے ہی add کی ہے باقی سے میں نے add نہیں کی آپ یہاں سے آ کے اس کے hourly rates کو change کر سکتے ہیں آپ اس کے جو باقی چیزیں ان میں add کر سکتے ہیں اور آپ اپنے profile کے settings میں سے جا کے وہاں سے اپنے specialized profile کی جو categories ہوتی ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہاں سے ہم آتے ہیں settings میں settings میں میں جاتا ہوں یہاں سے آپ اپنے profile میں آتے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ اس کے categories جو ہوتی ہے اس کو update یا change یا migrate یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے دوسرے میں shift کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حساب سے یہ چیزیں بھی add کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ profiles وغیرہ جتنی بھی ہے آپ کی categories specialized profile یہاں سے two out of two اور یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہے تو let's suppose search engine optimization کا دونوں کا published ہے میرا یہاں سے میں اس کو edit کر سکتا ہوں switch speciality کر سکتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں delete بھی کر سکتا ہوں let's suppose میں نے edit کیا اس کو اور یہاں سے ابھی میرے پاس جس طرح general profile edit ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ دوسرا جو profile ہے آپ کا وہ edit ہوتا ہے اور اس میں آپ changes کر سکتے ہیں same اسی طرح یہ switch بھی کر سکتے ہیں کسی اور category میں کسی اور specific niche base کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس سے پہلے اپنی جتنے بھی searching ہے جتنے بھی آپ نے queries وغیرہ use کرنی ہے وہ search کر لیں اور اپنے پاس word میں یا google doc میں ساری چیزیں save کریں تاکہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہو اور اس حساب سے آپ اپنا ایک specialized profile اچھے طریقے سے بنائیں ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے use کرتے ہیں اپنے بھی کسی بھی project پہ bid کرنے کے لئے suppose اس project پہ میں جاتا ہوں اور اس پہ ہم apply کرنا چاہتے ہیں تو submitted proposal پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو options ابھی show ہوں گے ابھی آپ کے پاس جیسے ہی project load ہوتا ہے تو آپ جب بھی bid کرتے ہیں تو یہاں سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ as a freelancer apply کر رہے ہیں کہ میرے ایجنسی پہ تو ایجنسی کا بھی شہر ہے مجھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں propose with specialized profile کیونکہ یہ website سے related ہے تو automatically upwork نے pick کر لیا کہ cms development سے related ہے تو وہ والی category وہاں سے pick ہو گئی اگر نہیں بھی ہوتی by chance تو آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس general profile apply کرنا ہے آپ نے دوسرے کسی بھی specific profile کو choose کر کے apply کر سکتے ہیں تو جتنا آپ specific رہیں گے اتنی آپ کے winning chances زیادہ ہوں گے اور اسی حساب سے آپ کو projects بھی زیادہ ملیں گے یہاں سے پھر آپ جو بھی باقی features ہیں hourly rate اور جو بھی ہے وہ آپ bit کر سکتے ہیں لیکن میں آپ صرف یہ دکھا رہا تھا کہ آپ cms سے یا کسی بھی specialized profile سے ایسے apply کر سکتے ہیں ابھی ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے client کے account پہ اور یہاں سے آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ کیسے client کے پاس یہ سارے چیزیں show ہوتی ہیں یہ ایک job تھی client نے post کی تھی ابھی مجھے نہیں exact idea کہ انہوں نے کس کو hire کیا یعنی each and everything آپ کے سامنے ہی دیکھتے ہیں social media facebook ads سے related یہ job تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے aid کیا ہے facebook and instagram ad expert یہ top پہ show ہوا رہے ہیں اس طرح کی categories جو پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی تھی each and everything show ہوا رہا ہے یہاں پہ میں ان کے profile پیلٹ سے پوست کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا facebook, instagram اور اس سارے چیزیں آ رہی ہیں ان کے all work میں اور پھر digital marketing سے related یہ صرف facebook سے related مجھے چیزیں show کروا رہا ہے اس کے جتنے بھی account ہے each and everything مجھے یہاں پہ show ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ important role play کرتا ہے کسی بھی profile کے زیادہ hiring rate increase کرنے میں اور آپ کے profile کو top لے کے آنے میں ایون یہاں پہ میں ایک اور feature آپ کو دیکھاتا ہوں client نے کچھ چیزیں save بھی کی ہیں یہاں سے مطلب اپنے لئے اس نے کچھ freelancers کو اپنے پاس save کیا ہوئے generally let's suppose وہ فیچر میں ان کو hire کرنا چاہتی ہے یا فیچر میں کوئی project دینا چاہتی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ client کے پاس save پڑے ہیں facebook ads social media facebook اور instagram یا اس طرح کی کافی سارچ ہے digital marketing business development تو client کے اپنے پاس freelancers کو save کیا ہوا ہے ان کیس ان کو اس project سے related دوبارہ کسی freelancer کو approach کرنا ہوا تو وہ یہی سے سارچ چیزیں کر سکتی ہے تو یہاں سے client کے پاس score بھی کافی زیادہ options ہوتے ہیں filter out کرنے کے کہ وہ اپنے specific جو requirement ہے اس حساب سے اپنے جو freelancers ہیں ان کو narrow down کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں location based پہ بھی کر سکتے ہیں english level پہ بھی کر سکتے ہیں and amount job success talent type last activity hours bill ایچ انوید کی بہت چیز زیادہ details میں filters available ہے client کے پاس وہاں سے filter out کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا profile صحیح ہوگا آپ نے کافی زیادہ چیزیں صحیح طریقے سے client filter out بھی کرتا ہے within freelancers تو آپ کا top پہ آئے گا اور آپ کے winning chances بھی زیادہ ہوں گے تو آپ لازمی لازمی اپنے specialized profile اگر آپ نے ایڈ نہیں کیے ان کو ایڈ کریں اگر آپ نے ایڈ کیے ہوئے ان کو optimize کریں اس طرح تاکہ آپ کے job winning chances زیادہ ہو upwork سے related یا generally upwork یا freelancing سے related کسی طرح کا کوئی بھی question ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے ملتے ہیں اس سیریز کے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا